خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے نو مائی کے واقعات لاہور ہائی کوٹ نے خدیجہ شاہ سمیت دیگر کی حراست غیر قانونی قرار دینے کے لیے درخواستیں خارج کر دیں جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل بینچ نے درخواستوں پر چھبیس صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزاروں کے خلاف مقدمہ ہو چکا ہے قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے اس مرحلے پر درخواست گزاروں کی حراست کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا قانونی طریقہ کار کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا پولیس نے اسی تناظر میں فوری مقدمہ درج کیا اور تفتیش شروع کر دی نو مائی واقعات میں جو بھی ملوث پایا گیا اس کی قانون کے مطابق شناخت کی گئی نو مائی کے بعد قسمت واقعات میں ایک چارج حجون کی ادم برداشت اور خطرناک جنونی کیفیت کو ایا کیا لوگوں کا غصہ سویل اور فوجی قیادت پر تھا لیکن جو اس دن ہوا وہ ناقابل وضاحت تھا بلا شبہ ملزمان کے قانونی حقوق ہیں جن کا عدالتیں تحفظ کرتی ہیں سارے طریقہ کار کو بائی پاس کرنے سے درخواست گزاروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزاروں کے لیے اس وقت بہترین حکمت عملی نارمل طریقے سے قانون کے طریقہ کار پر چلنے کی ہے خیال رہے کہ چھے جولائی کو انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سانیہ نو مائی کے ملزمان ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود الرشید اور خدیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی کر دی بتایا گیا ہے کہ پولیس نے ان ملزمان کا پہلے سے حاصل کیا گیا جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر ان ملزمان کو جیل سے لاکر عدالت میں پیش کیا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود الرشید اور خدیجہ شاہ کو نو مائی کے واقعات کے بعد توپھور اور جلاو گہراو کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا تھا